بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بدول صدقت یا نالین حسن شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولاہ و نعم النصر اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد بوازی بلند صلوات میں ایک دیواز تھوڑی کھولو چاہاں مجلس زادی مقبولی دواستی ساری سیمان بلند و عالی صلوات بڑھو اللہ مالک الحق المبین باڑی ارم جالستے تکمیل مقاستے وسطر اس گواستے ساری سیمان اجھے و عالی صلوات بڑھو اللہ مالک الحق المبین اپنے اپنے مرہومین دے ترجات دی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس تے جتنے مرہومین اور خصوص بلخصوص اس شہر تے جتنے محمد دنیا تو ٹھڑ گئے انہ دے ترجات دی بلندی باستی ساری سیمان بلند و عالی صلوات ماشاء اللہ بندے ڈیر سارے بیٹھے ہو تو شریف فرماؤ مجلس تے تو میں چار دفعہ صلوات دی منت کی تی صلوات پڑھنے سب تو نو تک دا زری فیدہ نہیں صلوات تو تو پر صلوات اجائی 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 دے بندے صلوات پڑھیں یاد رکھو جڑے بندہ نماز نہ پڑھیں مولا حرکے نو پڑھن دی تو فیقتہ فرماؤے جڑا نماز نہ پڑھیں انہ بندے بے نمازیہ دیں جڑا بندہ روزہ نہ رکھیں انہ بندے بے لوسرے دیں جڑا بندہ حدیت علی انگلہ نہ کریں انہ بندے بے حدیتہ دیں کتاب دنا ہے القطرہ سید احمد مستمبد لکھی کتابیں چھویں معصوم دا فرمانے جڑا بندہ ساڑی ذات اچھی آوازنا لسلوات پڑھ دائے وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بندہ کدھی منافق نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنِتَّ بَعَلْهُدَىٰ فَلَا يَزِلُّو وَلَا يَشْكَعُ الْسَلْوَا اللہ الرحمن 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 قیمو دے مراویں کریم اللہ واسطہ حسین باشا دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالین دا اس بارگائی چون اس شہری چون بانیان دے گھاری چون تو ساں جیتنے شریف ہے بیٹو تو آڈین گھر آئیں چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری دا کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اجتاجیل فرما ساری نگو نگاہ رکھا اس قابل بنا جو سنبار ہوئی امام دا دیدار کر سکی مولا صاحب جو سردار دے سامنے پیشتی ہوں ساری شرم تو نہ جھکی بلکہ عدم کرنی جھکی جنہے قدم آئے ایک قدم قدم تے حسین دی ماد سایہ تولے سارتے کی قیمو دے امراوے اللہ دے لا رائب تے بیعب کتاب چون سو رائے تو آہادی آیت نمبر ایک سو تریوی دوارے سامنے میں دلاوت کی تھی رحمان دا فرمان رحمان دا رشاد رحمان دا حکم فامن نتا باال ہدا جیڑا بھی اللہ دی ہدایت دی اتبا کر سی جیڑا بھی اللہ دی ہدایت دی پہروی کر سی جیڑا بھی اللہ دی ہدایت دی گل من سی جیڑا بھی اللہ دی ہدایت دی سامنے اپنا سارت تسلیم خام کر سی جیڑا بھی اللہ دی ہدایت نو کدی کانڈا نہ کر سی انو اللہ انعام کی دیتا ہے اللہ دی فلا یزلو ولا یشکا او دنیا ویچ زلیل نہیں تے آخرت جو بندہ بدبخت نہیں جیڑا اللہ دی ہدایت دی اتبا کر سی او دنیا ہے جو زلیل نہیں تے آخرت جو بندہ بدبخت نہیں یہ دا مطلب اللہ دی نظر ہے جو زلالت بدبخت تی تو بچڑ واس تے اللہ دی ہدایت دی اتبا ضروری اللہ دی ہدایت دی اتبا ضروری ہے ایک سلوات پڑے محسون دے جاتے بلان دواز دوں اللہ دی ہدایت دی اتبا ضروری ہے اللہ دی ہدایت ہے اللہ دی ہدایت آئے میں آج نہیں نماز پڑھ دی اللہ دی ہدایت نہیں فتوہ نہیں لابنا نماز پڑھ کے بندے جھوٹ بلین دے نماز پڑھ کے بندے لوگان دا حق کھان دے نماز اللہ دی دی نہیں آیا روزہ یہ اللہ دی دی نہیں نہیں کہیں گریب نماز پڑھ پڑھ دے میں بیکھو یہاں کہیں گریب نماز پڑھ پڑھ اللہ دی نہیں رات نلک لبا یہ اللہ دی نہیں اللہ دی ہدایت ہے کی ڈشہ ستوہ امام نے چھوہ امام سوال کی تا بابا اللہ دی ہدایت کی ڈشہ ہے سنن دا تو ان وال ہے میں پہلی مجلس نہیں پہ پڑھ دبر حیران بیٹھے ہو پریشان بیٹھ ہو میں آپ حیران خیر میں پہ چکے بندی حلی نہیں خیر 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 انہیں زندگی انہیں بندے پریشان ہوئی دیں معصوم دا فرمان اصا ہومن ہومن نو ہومن تو پہلے جان دیں معصوم دا فرمان اصا زاکر کھڑا کی دا بند امام نہیں پتا امام سوال پہ کر دا چودہ سوال نہ کر ایک گھڑا کھڑ لن تو آٹھے ساڑھے تک چودہ فضائل پہنچ چڑھ امام سوال کر امام کیوں سوال کر امام پہ جان دے اللہ قرآن چاہد پہ اللہ قرآن چاہد موسا دے ہاتھ چکیے جا گیا جا گیا آپ نے میار تا مجلح سننی آپ نے میار تا سننی مجلح اللہ اللہ ہی پتا بھائیں موسا دے ہاتھ چکیے گھٹ پڑ دا جملہ جتے کید دے بند رو تھے جملہ پڑ دا موسا دے ہاتھ چکیے کریم اللہ ایک قرآن دیا یاد ترجمہ کریم اللہ اے میرا آسا ہے اے میرا آسا ہے میں کردہ کیا میں تھک پوہا تا میں دی ٹیک لیں میریاں چاہے بکریاں بکھیاں میدنال درخت تو پتے جھاڑنا اے میریاں بکریاں دی غزادہ ذریعہ جنہے بندہ لفظ آساز نے چرا سیو بندہ میں دعا کر سئی جنہے نہیں گئے جملہ کھنٹو پہلے جھولی چاہ کے دعا مگدہ اس فقت تک مومنو موت ناوے جب تک نجف دی چوکرد سیدہ نگر نوے تجڑے زوار بیٹھو میرے گل دی گوائی دی جنہے بندہ زواری تو امیر المومنین دی چوکرد سیدہ کر کے منظر تو روز علی جالی نو ہاندنا اللہ کے وقت دو رکعت زواری دی نماز پڑھ دائے تو نماز پڑھ کے اوز زیارت تالی کتاب کھلے دائے جنہے جو سارے سلام لکھے انہیں انہیں چکر سلام لکھو ہے السلام علیکہ یا آسا اللہ اے اللہ کے آسا تم پہ ہمارا سلام اے اللہ کی آسا اے تیرے ہر تجگیت موسیٰ میرا آسا ہے تو میں دی ٹیک لیں میرے اللہ میرا مولا علی ابن ابی طالب جو تیرا آسا ہے نہ تُو میرے مولا دی ٹیک لیں خالق اکس ناصر در پاگل نہ بان جہل نہ بان ٹیک دی ضرورت ان ہون دی جنہ وجود ہوئے نہ میرے ہاتھ نہ میرے پیر نہ میرا وجود نہ میں تھک دا ہاں میرے سہارے نہیں میری خدای دے سہارے دنہ علی ابی طالب جنہ سہار علی ہاتھ دنچا کرو حید میری خدای دے سہارے دنہ علی ابی طالب ان پتہ لائے معصوم کیوں سوال کی تا کیوں سوال کی ستویں امام نے بابی سوال کی تا بابا اللہ دی ہدایت کریش ہے کتاب دنائے در سمین حافظ رجب بربر سیدھلی کے کتاب ستویں امام کیا بابا اللہ دی ہدایت کریش ہے قرآن دی قسم کے چھویں امام مسکرہ کیا ہوا ولایت جدی علی ابن ابی طالب اللہ کی اللہ کی ہدایت میرے دادا علی کی ولایت ہے اللہ کی ہدایت میرے دادا علی کی ولایت ہے اللہ کی ہدایت میرا دلے میں مجلس پڑ بڑ روکا ہی نہیں اللہ کی ولایت یاد رکھесь عزت علی شاہ ہے ولایت علی جب ابی طالب بقش شش دا سریعہ ہے ولایت علی جبن ابی طالب عمال لی قبولیت علی مہردہ نہ ہے ولایت علی جبن ابی طالب کتنی عزت علی شاہ ہے ولایت علی جبن ابی طالب اے رویہ تھی اس سے دور سمجھنے چو پڑھ دا پیا بھئے عبداللہ بن عباس صحابی رسول عام صحابی نہیں عبداللہ بن عباس صحابی نہیں جناب فضل دا نام ہے جناب سین لبابا خاتون دا سکا پی ہوئے سوال سمجھنے ٹڑ دو اے رسول دیکھو لے اے رسول اللہ اے میں ویندہ پی ہوئے سوال سمجھنے اے میں ویندہ پی ہوئے تو سامنے ہوئے جہنم تو میرے پر لیکشن ہوئے تو جہنم تو بچن کیتے کو رستا ہے میں بندہ ہو ویکھنے ہو دی زیارت کرنے سے بندے دا چہرہ ویکھنے جن دا ایتھ علی ہے زبان رکھ دا ہے تو بندہ نہیں بولیں دا ساتھ چاہتے میں دو دے کہ میں ویندہ پی ہوئے تا سامنے جہنم ہوئے تو جہنم تو بچن کیتے کو رستا ہے دا گورے علیہ قرآن دیزدی قسم میں رسول نہیں ہے کہ اب ساری رات اٹھ کے نمازہ پڑھیں رسول نہیں ہے کہ ساری زندگی دہ روزہ رکھیں رسول نہیں ہے کہ ساری زندگی پیدل حاجت جامیں سوالی ہے تا سائیں جہنم تو بچن کیتے کو رستا ہے بطول دا بابا دا ہے ہاں ولایت علی ابن ابھی تحال ہے ہاں ولایت علی ماشاءاللہ کڑا سونا نارا میں دھید دیں اب آدھ آیا اللہ تھوڑی زندگی دراز کریں ہونتا نارا ہی بڑے سٹائلش مرین دے بھے پہلی ہے کہ سلوات پرسو دنو تو دفیدہ نہیں یا لی اکسو تو میرا فیدہ نہیں اللہ نو نامی علی پسند کتنے ہر روز تو تو میں سجدہ کر دیں تو اپنے سجدے تناز کر دیں پتہ نہیں انہوں نے قبول ہے یا کوئی نام اللہ نو نامی علی کتنا پسند دیں کتاب دنا ہے مشارق الانوار الیکین فی اسرار امیر المومنی ایک کتاب بھی حافظ رجب بربر سے لکھی او دے پنجبہ امام دا فرمان ہے بجنت دا حک درواز ہے جنت دا حک دوائے ایتھوں اٹھتی دگورے دا کوئی بندہ اس دروازے نو عبور کرنا چاوے تے معصومہ دنے سکونے تو لے کے اس سکونے دے پہنچنے تک بندے نو لگ دن پورے دو سو سات بجائے پریشانی بجائے جاتا دکھو معصوم نو منن دا حکم ہے معصوم نو منن دا حکم ہے معصوم نو سوچن دا حکم نہیں اس سکونے تو لے کے سکونے دے پہنچنے اللہ نو نامی علی کتنا پسند دے او بشماللہ ایک صلات پڑے معصوم دے جاتے بلان دواز دینا اللہ زندگی دراز کرے بڑی اے کھوک ٹائم لے بچوں مدر اللہ امام زمانہ زندگی دراز کرے اے سکونے تو لے کے سکونے تک پہنچنے واسطے بندن و لگ دن پورے دو سو سال اے زاکنہ دا موسو نے جب بند آیا بیٹھنے تو ہڑے علاقے دا اللہ امام زمانہ دے زندگی دراز کرے زاکنہ دا موسو نے اللہ امام زمانہ زندگی دراز کرے تُساں سارے بس سو پہ علاقے دا بندہ چنگا ہوئے جنہوں آلے محمد مقام دے ہر بندے دا چاہی دا ہے اللہ جو عزت دے دا ہے ساڑا حقی بندہ اس بندے دے عزت کرے امام حسین ماشاہ تُن ڈھیر سو رہی ہے بخت ہوں نے رزق ہوں نے جتے قدم ہوں نے اُتھے خیر ہوں نے اے سکونے تو لے کے سکونے دے پہنچتے بندہ لگ دن پورے دو سو سال تیرے واسطہ جملہ تو بڑا دور ہوں آئے اے سکونے تو لے کے سکونے دا پہنچتے بندہ لگ دن پورے دو سو سال معصومہ دے رہے اس دروازوں نے کنڈا لگوئے اُو لہے دنے اُو لکڑی دنے اُو تامبے دنے اُو سونے دنے جیر اس دروازوں نے کنڈا لگوئے اُو سفید چاندی دا بنوئے شفاف چاندی دا بنوئے جدہ فرشتے جدہ ملائک اُو کنڈا کھلیں دنے تو کنڈا دروازے اُو تُو لگ دا ہے وچو یالی یالی دی صدا پیدا ہوں دی ہاں جننا اس دروازے جو گدر کے جنتے جانے ہاتھو جگر حیدری یالی 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 توقع تُو رہر دو آگی ایک ہونسہ بھی جاندہ نہ آئے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود یا رسول اللہ میں نے کوئی وسیعت کرو عبداللہ بن مسعود نے ساڑھے نبی نوا کیا میں نے کوئی وسیعت کرو صحابی رسول اللہ واللہ با حسین میری جتنی بھی مطالعے دی یہ لکی رہے جتنا میں مطالعہ کیتا ہے میں سو فیزہ مطالعہ میرا پنچہ فیزہ مطالعہ میں سو کتاب پڑھئے پانچ سو پڑھئے ہزار پڑھئے جتنا بھی میرا ایک فیزہ مطالعہ دو فیزہ دی جتنی بھی کتاب میں پڑھئے ہیں رسول دے بھامے لکھان تے بھامے کرونا صحابی میری اگو نے گا رکھا جو حق و صحابی عبداللہ بن مسعود گزرے جہاں رسول اللہ کہاں رسول اللہ میں نے کوئی وسیعت کرو ہاں ٹھاروے سے جائے بندہ تھا زین مجلس آلے پاس میں جہاں کہاں میں نے کوئی وسیعت کرو رسول کور سار کے سجا تے موڈت رکھیا تو مسکرات یاد رکھیں میرے بعد زندگی وچکدی علینو کانڈ نہ کریں یہ اتھٹیت گو رہا ہے ہجہ دیزہ اور تک بسو میرے بعد زندگی وچکدی علینو کانڈ نہ کریں اگلی گل اگلی گل رسول پر فرمید ہے واللہ زی بہ آسانی بالحق نبی جان ہون حسین دے نانے کا سمجھائی یاد رکھو میں صف دو نوت کمتی سیدان دیا جتیا میرے سردہ تاج میری قسم دا میار ہو رہے میری قسم دا میار ہو رہے ایک سید دی قسم دا میار ہو رہے عزدہ دار بندے بیٹھو عزدہ دار بندے بیٹھو سید امتی each فرق کتنا ہے اگر کہیں بند ایک سید امتی تیو قسم لمڑی ہونا مثلا میرے تیو قسم لمڑی میں امتیا مینو وہ بند آکسی جتی پات مسجد دبوے تھے چال مسجد اندر ہی لے ویسی ہو سکتا ہے قرآن میرے سیرتے رکھ کے قسم لوے لیکن اگر کوئی غیرت مد بندہ ہو سینا تو سید ارادہ کر سی میں جتی پا کے مسجد جاما وقت سے نا قبلہ تو آٹی قسم ہو گئی اتنا اتنا فرق سید ہمتے ہیں میری قسم دا میار ہو رہے ایک سید دی قسم دا میار ہو رہے نبی دی قسم دا میار ہو رہے اللہ ترائے سو تیرہ رسول بڑھائے انہ دی قسم دا میار ہو رہے تجیر آدم تو لے کہ اس ساتھ تک نبیان دا سردار ہے کیا میار قسم دا کیوں چاہیے حسین دا نانے قسم کیوں چاہیے قرآن دیجزہ دی قسم ہے حسین دا نانا دا منو اس رحمان دی قسم ہے منو اس خالق دی قسم ہے جائیں منو نبی بنائے اللہ کہیں بندے دا عمل قبول کردہ ہی نہیں اللہ بے ولایت علی جب نے ابھی تالا جائیں دیکھیں ہاں جی جائیں دیکھیں ہاں اللہ بے ولایت علی جب نے ابھی تالا آخر جگہ جائیں دے وقت ساری محنت کر رہا ہے آیت ولایت نازل ہوئی آیت بلایت نازل ہوئی دے رسول بیٹھن مسجد نبی دے بیمبر دے سامنے سارے صحابی بیٹھے صحابہ دے دید لگیے رسول دے چہرے دے رسول واس پہ کر دیں رسول دین پہ دستیں جیدہ کو توڑے دے میرے نبی دے نتک نہیں کر دا جب تک رحمان دا حکم نہ ہوئی نتک نہیں کر دا جب تک اللہ دا آرڈر نہ ہوئی رسول واس پہ کر دیں رسول دین پہ دستیں بلا تشبیحے اوتھے مسجد دے بوا مسجد دے بوا چوہیک بندے دا پہلا قدم اندر آئے رسول جنہیں گلنا پہ کر دیں رسول دے دستیں اوتھے رو کیا جیدہ واس پہ کر دیں اوتھے رو کیا جیدہ دین پہ دستیں اوتھے رو کیا سارے صحابہ نوکہ میرے صحابہ او مسجد دے بوا اتے ویکھو زمین و آسمان دے درمیان اللہ دیئے اس پوری کائنات جیدہ سب توں وڈہ سچا ہے او مسجد دے بوا اتے آگئے شابہ شابہ جیدہ بندہ ہر روز محمد رسول اللہ پڑھ دا سب تر قیمت مگدہ پیسے نہیں فکر توجہ اگر تنو زمین آکے دے بولیں زمین تنو ناکے دے بیسک نہ بولیں مسجد دے بوا اتے ویکھو زمین و آسمان دے دن میں انجرہ صاحب توں وڈہ سچا ہے او مسجد دے بوا اتے آگئے سارے صحابہ رسول اللہ حکم مان کے اے این پچھا دنی تھا مسجد دے بوا اتے کھلو تا ہی رسول اللہ صحابی ابو زارب مسجد دے بوا اتے مسجد دے بوا اتے رسول اللہ صحابی ابو زارب بندے پریشان ہو گئے تسی پریشان ہو رسول اللہ محفلش بندے پریشان ہو گئے ایک بندہ ٹڑ دو ہے رسول کو لیا وہ سکے یا رسول اللہ میں تا مر ویسا میں تا گل حضم نہیں پیون دی میں تا پچھو دی نہیں پیون اگر پوری کائنات ہے سب توں وڈہ سچائے ہیں تے وات تسی کیشایا ہو رسول اللہ کیا بے جا پندہ دا پدربان تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اوہ سچائے تھے میں سچا شاباش شاباش زندگیہ زندگیہ انہیں اوہ سچائے میں سچائے ابو زارب چھوٹ دو ہے رسول اللہ کو لائے اے اینجی ڈوں یا قدمات رکھے قدم چونکہ تھے یا رسول اللہ یہ جنہی کل آئے تھے ولایت نادل ہوئی ہے اس آئیت دی رونال حک ولی تو ہو گئے اللہ دوے ولی ہو گئے تسی تریجہ ولی توڑا بھیرا علی یہ مولا اس توگے بھی ولایت ہے ہائے 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 اس توگے بھی ولایت ہے ہے رسول مسکرہ کے ہاں علید یارہ پتر ولی علید یارہ پتر ولی علید یارہ پتر ولی شادروں کو صرف دو نو تک جڑھنا وہ توارڈے معاشر دا حصے زاکر انسان ہوں دے توارڈے معاشر دا حصے ساڑھے معاشر جیڑا آج کال ولی دا لفظ ہے نا وہ اتنا قیام ہو گیا ہے اتنا قیام ہو گیا ہے بجائے بندے دیا کمیز نہ نہ ہوئے مو تو مٹی لوگ گیا ہوئے سرچ مٹی ہوئے تارہ دا مو ڈھوپت تو نہ ہوئے بندے دا رہ دے و ولی پہ وین دے لیکن یاد رکھو ولایت دے اختیارات ہر بندہ ولی نہیں اختیارات ہیں ولایت کتنے اختیارات ہیں جو مفضل چھوے میں ہم تو سوال کیتا مولا ولایت دے اختیارات کتنے تے معصومہ کے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو گن کے جنوب تک ارشی اولاد تو لے کے تحت تو سرات تک اللہ دی اس پوری کائناتے چاہر زر رہے ہوتے ولی دا اختیارے نہیں 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 میرا روح راضی نہیں ہے جو میں داد لونہ چاہتا اتنی داد نہیں ہر زر رہے ہوتے ولی دا اختیارے ایتھی اپنے ہاتھ پتھر آکتے پتھر علی اللہ ہوئے تے قرآن دے قسم پتھر ہی بول پوے تیرے دل اتباتی علی دی ولاد سمندرے قرآن دی عزت دی قسم بھائی جنے معصوم زمانے نو ڈسنا چاہتا ہے آوان آلے ہر بندے نو ڈسنا چاہتا ہے ولی دا اختیارات کتنے معصوم فرمائے اگر ولی دا دل چاہوے اگر ولی دی مرضی ہوئے اگر ولی دا ارادہ ہوئے اگر ولی چاہوے تے مشرق نو مغرب نو مشرق نو سمین نو آسمان تی آسمان نو سمین کرتے ہوئے چان نو سورہی تے سورہی نو چند کرتے ہوئے اٹھتی علی قرآن دی قسم ہے اگر ولی دی مرضی ہوئے تے مرد نو عورت کرتے ہوئے عورت نو مد آلہ 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 آخری گال جائے دل بست ساری منت کریں اوہ 씩ا کہتا مولا اللہ ولی تو تسری ولی علی بادشاہ ولی اگو علی بادشاہ دیگی یارہ پتر ولی اے مولا اس توں اگے بھی ولایت ہے اے گال لے پلے بننے نڑے اس تیں اگے بھی ولایت ہے ہے risenulah کیا اب scars اے ہی کلی ولایت اے ہی ولایت متلقہ اس توں اگے جذبی ولایت کہیں کون دو کترے کہیں کون ترائے کترے جی میں شاباز کلندر والی جی میں سخی شاہ شامس تبریز سید سردار والی میں نے اپنی پوری تقریش جملہ اتنا بھاندہ ہے اتنا میرا چونکہ ہر جملہ ہر بندے واسطہ نہیں ہوندہ میں بڑی کوشش کیتے ہیں سارے بندے ہر جملے تو نہیں بولے ہر جملہ کسے کسے بندے کوئی بندہ جملہ کوئی پساندہ ہے ہر جملے تھے ہر بندہ نہیں بولے ہر جملہ ہر بندے واسطہ ہوندہ بھی نہیں میں نے اپنے تقریرے چاہ جملہ اتنا بھاندہ ہے مگر ایتھے کھلو کہ کوئی زاکر پڑے نہ ایتھے بہے کہ میں سنا اللہ میں نے دیوے پار میں فضاج پرواز کر کے اسے بندے نو داد دیسا انہوں نے پتہ لکھ سی کتنے بندے ناقیدہ سب تو نو تک نا رلدہ ہے کتنے بندے جملے دی قدر کردنے اسے کہا مولا 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 رسول مسکرہ کیا کیا جڑا نام علی دی تسبیح پڑ سی ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد جڑا علی علی کر سی جڑا علی علی کر سی جزوی ولی عوب منسی جزوی ولی آخری گل اسے کہا مولا بس آخری سوال کردھا میں نے اتنا دستو میرے سامنے کوئی جب بندہ ہوئے جڑا آسمان تو تارا لا لوے آسمان تو تارا لا لوے میں انہوں نے ولی من جاما رسولہ کھنے تھوڑی چوب دست کھجا کوئی بندہ آسمان تو میرے سامنے تارا لا لوے میں انہوں ولی من جاما رسولہ کھنے مولا بیرے سامنے وہ بندہ سکے درخت انہوں ہرا چکرے انہوں نے اتفاق پھل چلاوے انہوں ولی من جاما رسولہ کھنے مولا سامنے مولا اے دو پہاڑ ایک ایتھے ایک ایتھے آج اے درمیان جو فاصل آئے وہ اڑ کے تارا کرے تا ولی من جاما رسولہ کھنے ما پتر جائی نہیں بندہ جیندہ سب دو نو تک دے سامنے باوے ایتھے علی ہوئے زبان حلے تے بندہ نہ بولے زاکری تے ناز نہیں کربلائی چو لگی مور تے نازے جدا رسول گل کی تی ابوزر دا وجود کمر لگ پہتا چہرے تے پسینہ آگیا رسول اپنے سجی ہاتھ نہ لے ایتھو پسینہ صاف کر کے نا ایتھو متھا چمکنے ابوزر جاد رکھیں کو بندہ آسمان تو تارا لاوے تے ولی نمانے سکے درختنوں حرچ کرے تے ولی نمانے دو پہاڑا دے درمیان فاصلہ اڑ کے تے کرے تے ولی نمانے ادھے سامنے ہکو سوال رکھیں ما زاکالہ علی زبن ابی طالب علی دے بارے کی خیالی رسول اپنے بھوک پوے تے گتہے جھگڑاوے تے ولی ہے تھوڑی بات بتاؤ زندگی ہے انہیں عجتہ انہیں بہتوں نے پڑھنے کی جڑا بندہ گھروں میں سنگیت دے آئے جو میں باندھا کہ محمد دی زخم دینوں پر جاؤں شریف اندھا ذکرے شریف سنکے ضرور روندے ہر اکھ نہیں روندی نصیب بالی اکھ روندی مقدر آلہ انسان روندے ہر جوان ہر بزرگ ہر ازدار میری گلدی گوائی نہیں سی اگر ہر اکھ حسین نرو بے ہا تے علی دی اسطہ علی دی چھتری شہرائیں چھو برکے نہ منگے ہا شاہلہ تری ہی کر بلا جاوے تیرے ماتم دی صدا کر بلا جاوے زہر آ دیا ازدار دیا توڑے ترازی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بڑے نصیب آلہ بندہ جیڑا مٹی تباہ کے حسین کروندہ بڑے بخت آلہ بندہ جیڑا مٹی تباہ کے حسین کروندہ یاد رکھو اصلا جتنے ہیں بیٹھے ہیں اصلا سارے جتنے ہیں سارے دے سارے سنگونے گا رہے ہیں سارے چھو کوئی بندہ معصوم کوئی نہیں اور قرآن دی جد دی کے سمیں آج جلدین دی کے سمیں بلکہ بطول دے بے جرم قتل دی کے سمیں گناہ دی بخش چشواستے جیڑا سب توں وڈا زریعہ نا اوہے حسین دا رومن جوانی نصیب ہوئی جوانی نصیب ہوئی اوہے حسین دا رومن اے محرم دے بادرہ میں ایک کتاب پڑھ دا پہ مجھے دنائے مرکز انسانیت مرکز انسانیت کتاب دنائے پڑھ دے جاتے ایک جملہ ازادار دی ازمت دا میرے سامنے بلکہ رومن اے بندے دا مقام کتنا ہے اس دے بعد میں جتی مجلس پڑھی جدی پڑھی اے جی حت پانکے نا آوانی لے ازادار دے گو منت کی تھی بلکہ جدی مجلس سے جاؤ کرو نا دھائیں مار کرو نا کرو حسین اے جی کھلیاں بائیں کر کرو نا کرو کیوں جو کھلیاں بائیں کر کرو نا حسین دی نکھڑے دی دی سننا دے اے جملہ در اس کتاب چون ندر آئے بیک گنے گار مومن مجلس سے جب ایک دھائیں مار کر جوانی نصیب ہوئی رومن اے بندہ دنیا تو ٹڑ گیا گھر لے دفن کی تا تاویز قبر بند ہویا گھر لے واپس آگئے فرشت مرن آلے دی قبر چاگئے فرشتیاں سوچے بس سارے زندگی دنیا ترے کہ گناہ کردہ رہے انو قبر چمارئے کہ ڈیزت اللہ بندہ جن دی ڈھاں نکل دی مجلس سے فرشتیاں ارادہ کیتا بس گنے گار انو قبر چمارئے اے علمتے میرا حد تے قرآن دی قسمعی میں رویہ تے کتاب اجن فرشتیاں عذیت نائی دیتی یا سران دی آلے پاس زخم حسین دی ڈھاں نکلی ہے اکبر دا بابا دا نام آرے آئے میں حسین دا مکروز آن سالہ تری حی شام جاوے تری حی کربلا جاوے میں بسم اللہ کران شام علی سینڈ پڑے ترازی میں حسین دا مکروز آن یاد رکھو مسحیب دینا مسحیب یہ محسوسات دنائیں لفظ ایتھے محسوس ہوئے ایتھے محسوس ہوئے آہ دل روندہ ہے دل رو بے تیاک روندی ہے وقت بندہ دی ہے ہائے نکل دی ہے وقت بے بس بندہ سینڈ دیتے ہاتھ مار کے یاہ حسین تنہ کردہ ہے جدہ لفظ ایتھے محسوس ہوئے ہیں مولا ایس کنے گار دے ایس کنے گار دے مولا تسی ایس کنے گار دے مکروز ہو فرما ہے تو انہی پتا ایک ورہ مجلس پہ اندھی آئی اے بیٹھا مجلس ہے تو زاکر پڑے ہاں مسائب زاکر جدہ مسائب پڑے نا تو لفظ ایتھے لگا بیٹھی جاتے ایسا ہائے کی تھی ایسا کیا کیڑے ظالم ہے کربلا دے مسلمان چنہ سجاد دے ویدھیاں زینب دہ برکہ نیزے نالایا زینب دی پروگرم کچھ ہو رہی اللہ زینب کی دراج کرے حسن دی یہ دا حکم ہے رومن واسطے یاد رکھے ہیں کہ زاکر دے ضرورت نہیں اگر بندہ رومن چاہوے نا رومن چاہوے تو رومن واسطے بندہ گلی چھرو سکتا ہے بازار چھرو سکتا ہے بندہ گھر چھرو سکتا ہے پر دو لفظ بندے نا یاد ہونا تے بندہ رو سکتا ہے ایک کربلا تے دعا ہے شام نہیں سمجھائی ایک کربلا تے ایک شام جھولی چاہ کے دعا مگدہ جڑے نہیں گئے اس وقت تک کہ مومن نو موت ناوے جب تک کربلا توں شام نہ جامے جب تک تک کربلا تے شام نہ بکھیں جڑے بیکھا ہے وہ بندے میری گل دیگا بھائی جیسے جاگین کربلا تے سونا پہ وست ہے اکبر دا بابا ہی میں لگ دائیں جو میں آسمان حسین نو سیدہ پہ کر دا ہے کائنات حسین نو جھک دی پہی ایڈہ وستہ پہ اکبر دا بابا اتنا ایڈہ وڈہ شہر اب آتے ہیں تے شام جاؤ تے شام ایک ملک دا نہ آئے لیکن حسین دی کبر تک لو کے میں سفدر اٹھتی علیوہ دا پیا کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں نہیں سمجھائیں میں بات پہ دا کربلا شہر نہیں شام ملک ہے بندے پر حسین ہیں بھر کربلا شہر ہے تے شام ملک ہے جنہوں سمجھا سی ادھی ہے شام ٹور جانی ہے قرآن دی قسم ہے کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں اٹھتی علیہ جے رو سکھ دے نا کربلا بھی مقتلے شام بھی مقتلے کربلا علید پتر کٹھے شام چالی دیا دیا کٹھیا جڑے کربلا کٹھے وہ ہکے وار کٹھے جڑیا شام کٹھیا ہر گلی ہے ہر بازار تیرے ہاتھ سینے تیاؤے تیرے ہاتھ سینے تیاؤے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے یہ جملہ یہ جملہ حسین دی میں میں پیچھ لی دینا چھے کوئی کوئی دو ایک ہفتے ہوگا میں ملتان دے لاکہ بیٹھ بھائی اتھے پڑے ایک چٹھی لے لے سید اٹھیا اینج موتم ماتم کردو ادھا سفر در ایک جملہ میری طرف وہ ممبر تیا اگر میں کہے کربلا کیڑا انہا کے انجا کیا کر جڑے کربلا کٹھنہ انہا دے ہاتھ آزاد آئے جڑیاں سامج کٹھیا انہا دے ہاتھ ردھے ویان یا حسین یا حسین یا حسین زندگیاں انہیں زندگیاں مولتانو کربلا لے جاوے کربلا لے جاوے اور چھوے ماس امدہ فرمانے جتا زرگی اقدس نا امام حسین باشدی قبہ نور دے طلے جتا امام حسین باشد زرگی اقدس اس قبہ نور دے طلے ہر دعا مستجاب ہوندی ہر دعا قبول ہوندی ایج تو بندہ نیتنا لے منگی ہر دعا قبول ہوندی اکبر دا بابا دعا قبول کر کے زوار نووطن تے بھیجیند ہے اسا انداز آکے نا اینج حت مر کے منت پہ کردہ ایج دا تو کربلا جاوے نا اینج روزیہ لے جالی چھات پاوے جتا رزق منگیں اولاد منگیں بخت منگیں کائنات دی ہر شہ منگ لے اپنے واسے ایک دعا مانگیں رو رو کیا کہ اکبر دا بابا تین این دوں پتنا دا واستا جڑے تیری قبر چیدہ فنن تین مازہ را دے ڈکے پاسے دا واستا جی میں منو کربلا وکھائی اینہ ہون منو شام دیاں گلیاں وکھا جنو اقیدہ کے سینیتی اعتمار جنو اقیدہ کے جنو اقیدہ کے جنو مذہ بچ ماتم سواب ہے یا ہون منو شام دیاں گلیاں دعا واللہ با حسین دعا تو اڈی قبول ہوئے سے دعا مستجاب ہوئے سے بات ہت بات کے ایک اور بھائی جنو منت پہ کردہ پتران دے شارب نے جی دین دے پر دیہ انے ایک اور دعا مگدہ تُو کربلا جاوے نا تیر بے شک تکلہ جاوے تُو نجف جاوے تیر بے شکل لہ جاوے تُو کازمین تے سامرے جاوے بے شکل لہ جاوے تُو مشہد جاوے تیر بے شکل لہ جاوے منت پکردہ جدہ تن قسمت شام لے جاوے نا یا تیری دھی تیرے نالوے یا تیری بہن تیرے نالوے جدہ بازار حمید یا جاوے نے اسے بہن ہوا کہ ایک وارہ سیر تم برکہ لا بہن اکسی میرے مرن دی دوا مگ میرا برکہ کیوں لہے نا پیٹ کے آکے یا بازار جتیہ دیائی چادر دے اوہ میں زہرہ دی دی اوہ میری ماد جنازہ آدھراد آمیرا باروہ مولینے دے بہن قبول ماتم قبول ہونے ماتم قبول ہونے جنہے شام دے زوار بیٹھے ہو جنہے شام دے زوار بیٹھے ہو جنہے بیک کھائے ہو واللہ با حسین میں بھائی جنہے زندگی جھکے وارا چاہ جنہے جھکے وارا شام بیٹھے اور جنہے بندہ زوار دیتے پہلی دفعہ بیندے نا بہن میں کربلا جاوے بھائی مزر تے بہن میں شام جاوے جنہے جزبات ہی وکھ رہے ہوندے جنہے پہلی دفعہ جاوے نا جنہے جزبات وکھ رہے ہوندے مینہ گنے گا رکھا نا مومرانو مستوراں ڈٹھا جنہے شام دیئے سوڑیاں گلیئیں ساڑا کاف لگئے نا مرکے مستوراں دے لے گئے ہر کوئی دیوار تے ٹکنا مدمرے دائی ترور و قیدن میرے اللہ موت دے چا ایتھے بے کے ٹڑ دی رہی ہے یا حسین یا حسین جنہے ساڑا نا سید زمیر الحسن سید ساجد حسین تکویس ہے ہو سید ہے تو کوئی بندے انہوں نے جانا دے انہوں نے زندگی شامج گزر گئی ہے سید ساجد حسین تکویس ہے جنہے بازار حمیدیت گئے نا مورنہ ہے سید چٹی ڈاڑی ایڈیاں موٹیاں موٹیاں ہنجوں ایتھے سید داڑی چاہیاں میں ایج دام منا پہ میں ایج دام منا پہ میں کہا کی بلا میں امام حسین دا چھوٹا جزا کے نا میں اپنے ملکے چھ ممبر تکھلو کے نا مدینی علیہ سیدان دے ڈک پڑھ دا میں نو اللہ دناتے اتنا درستو پچھنی ہے گلی چیتنا نویر انہیں اس بازار چھ مو پہ رون دے ہو پتھراترک دے پتھر چھو پانی آجاں ملاوز یہ ڈاور ڈاکھر لگا قرآن دی کا سمیں ایج دام مو رون دے پتھو انہیں کہے سب در جواب تو پہلے نا ہیک واراں بازار دے قدم نا نئی مندہ سب درست بندے نوشی آجان دی ہائے نہ نکلی بازار دے قدم نا میں بازار دے قدم نا پہ اٹھتی آلیاں اوہائی میرا دو سو قدمہ دا فاصلہ میں کہا کبلہ ہے تا میرے دو سو قدم ہے دو سو قدمہ دا نام ہے پاگلا کے سوید گل چپائی اے انج مو تے ماتم کرن لگ پہ میں کہا کبلہ دسو تا زی رون دے ماتم کر دو دس دے کوئی رو انہیں کہے سب در جے سچ پچھ دینا تائیں آکھے دو سو قدمہ آجڑہ دو سو قدمہ دا فاصلہ اے ابور کر دے کر دے زینب دے پنتالی گھنٹے لگ گئے دو سو چھمنجہ ڈھول وگدہ پیا جنہائی سے بازار چھ لگی ہے آدھی آئی حیائی کرو میں زہر آدھی یہاں بارے سے زمانہ یہاں بارے سے زمانہ پتران دے شہارم نے جا چاہی جی پتران دے شہارم نے جوانی نے سیبہ ہونے جی اس سے شہر نفتہ کر نماز تے زندگی ہونے جی زندگی نے سونا ماتب پہ کر دیو حق کی میں پڑھ دے چھتیہ نے حسین نرو بنا اس سے شہر نفتہ کر نماز تے یہاں دے علی دی دی اس سے شہر دے باروں آئیے نا ایک ظالم بھج دو آئے حاکم دے کولے آدھا مبارک ہوئی اسی جنگ جیتے لگی اساں حسین مار چھوڑے اساں حسین دے پتر مار چھوڑے اساں حسین دے برا مار چھوڑے اساں حسین دے میمان مار چھوڑے ہائی میں مار جاماں ہائی میں مار جاماں کیڈی غریب ہوگی یہ اب آس دے بعد علی دی دی یہاں حسین دے پتر تے برا مار چھوڑے جیڑے بندے دے گھر دی جا بہنے بھانے شیئے تے بھانے سننیئے ایک بارہ من بکے قرآن دواز تھی یہاں حسین دے پتر برا مار چھوڑے اس ظالم حس کے آدھا میں سنے او دے نال بھینہ بھی ہائن یہاں دے ہاں 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 او دیا بھینہ نا ساں قید کر لے او دیا دیا نو قید کر لے تیرے کلو پچھنائیں تیرے کلو اجازت منگنائیں کیڑی گلی چھو لے کیاوئیے کیڑے بازاری چھو لے کیاوئیے چھتے دیا من یاراتی آمن اے ظالم شراب دا جاں پیتا ہے تھتی اللہ من معاف کرائے شراب دا جاں پی کے ہس کے آدھا وانج عمر ابن ساد نواق شمر نواق حاکم دا حکمیں بجتنی جلدی ہو سگے نا بازار سجاؤ اعلان کراؤ نوے کپڑے بڑھاؤ نچنالیاں اوڑتا مگاؤ ڈھول مگاؤ جدہ داشوات وات ٹردی آوے علی دیدھی جی کران جی پتر جی منہ دی جی بسم اللہ جی بسم اللہ مڑے حس لے دنال مڑے حس لے دنال اٹھتی اچھا اچھا آدھے بازار سجاؤ نوے کپڑے بڑھاؤ نچنالیاں اوڑتا مگاؤ ڈھول مگاؤ جدہ راشوات وات ڈھول دی آوے علی دیدھی اٹھتی آ لیاں پورے ترائے دیں بازار سجد رائے ترائے دیاں دے باد میری سین دا پہلا قدم بازار ڈھول 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 اوڑ سجاد نوے دا ڈھول 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 سجاد ڈھول آ ڈھول ایتو سجا دم تھچ مز اچھا ویڑ کر گیا دی اکھا کولیا تیری بھین شکینا آم مینو نئی لپدی آم بازار دی پھیڑ ویچالے انج لہ پہ یہ بارشا جیند ہاتھیں جیند ہاتھیوں سیٹھتے ماتم گرے جیند ہاتھیں ماتم گرے یا حسین مک گیاں کے لیے مک گیاں کے لیے مک گے بازار آگ کھلیے دربار نہیں 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 ہر بندہ رویا کون بھی دربار چاہیے جنوں بھی دربار چاہیے جڑی سکے پیوں پردہ کر دی آئیے میں مر جوا آئیے میں مر جوا میں نے Wrightی بنہا سکے پیاری مک Saying میں نے میں خیفدہ جوا آئیے میں مر جوا موسیقی 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 موسیقی